بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج کی سٹوری شیئر کرنے کا مقصد تاکہ آپ کے علم میں ایک جنرل نالج لایا جا سکے کہ اوقاب کی عمر کتنی ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ اور اس کو دوبارہ زندگی پانے کے لیے کن مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے اور یہ کیسے دوبارہ زندہ ہوتا ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اوقاب اڑنے والے پرندوں میں ایک بڑا پرندہ اور بہترین شکاری ہے دنیا بھر میں اس کی ساٹھ سے زائد اقسام پائی جاتی ہیں بے شمار ممالک میں اوقاب فوجی نشان کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے سب سے بڑے اوقاب کے پر دو سو پچاس سینٹی میٹر سے بھی زائد لمبے ہوتے ہیں اوقاب بڑے جانوروں کے شکار کے لیے جانے جاتے ہیں جن میں ہرن، بکریان اور بندر شامل ہیں اوقاب کی زیادہ تر اقسام میں مادہ اوقاب، نر اوقاب کے مقابلے میں بڑی اور طاقتور ہوتی ہیں اوقاب کی نظر انسانوں کے مقابلے میں پانچ گنا زیادہ تیز ہوتی ہے انسانوں کو بنیادی طور پر تین رنگ دکھائی دیتے ہیں جبکہ اوقاب پانچ رنگ دیکھنے کی علیت رکھتا ہے اب تک اوقاب نے جس سب سے بڑے جانور کا شکار کیا ہے وہ ایک ہرن تھا جس کا وزن سینٹیس کلو گرام تھا یہ وزن اس اوقاب کے وزن سے پانچ گنا زیادہ تھا فلپائن کی اوقاب دنیا کے سب سے بڑے اور طاقتور ہیں ان کی لمبائی ایک سو بیس سنٹی میٹر ہوتی ہے جبکہ وزن آٹھ کلو گرام تک ہوتا ہے اور یہ درخت پر سب سے بڑا گھونسلا بھی اوقابی بناتے ہیں اوقاب ایک ذہین پرندہ ہے مثال کے طور پر یونان میں گولڈن اوقاب کچھووں کو شکار کرتے ہیں اور ان کا خول توڑنے کے لیے کچھووں کو بلند ترین چٹانوں سے نیچے گرا دیتے ہیں جس طرح گوڑا کھڑا کھڑا سونے کی صلاحیت رکھتا ہے اسی طرح اوقاب بھی شاخ پر بیٹھے ہوئے سو سکتا ہے سوتے وقت اس کے پاؤں شاہوں کو جکڑ لیتے ہیں ایک اوقاب کی عمر لگ بگ ستر سال ہوتی ہے اس عمر تک پہنچنے کے لیے اس شکاری پرندے کو سخت ترین مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے جب اس کی عمر چالیس سال ہوتی ہے تو اس کے پنجے زیادہ شکار کرنے کے قابل نہیں رہتے اس طرح اس کی مضبوط چونچ بھی عمر کے بلنے سے بہت ٹیڑی ہو جاتی ہے اور اس کے پر جس کے ذریعے وہ پرواز کرتا ہے بہت بھاری ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے اُلنے میں دکت پیش آتی ہے چنانچہ وہ پہاڑوں میں جاتا ہے اور سب سے پہلے اپنی چونچ کو پتھروں پر مارتا ہے یہاں تک کہ وہ ٹوپ جاتی ہے اور کچھ دن بعد جب نئی چونچ نکل آتی ہے تو اس سے سارے ناخن اکھار دیتا ہے پھر جب نئے ناخن نکل آتے ہیں تو وہ چونچ اور ناخن سے اپنا ایک ایک بال اکھار دیتا ہے اور اس سارے عمل کے لیے اسے پانچ ماہ کی طویل تکلیف اور مشکت میں سے گزرنا پڑتا ہے پانچ ماہ بعد جب وہ اڑان بڑھتا ہے تو پھر یوں محسوس کرتا ہے کہ جیسے اس نے نیا جنم لیا ہو اس طرح وہ مزید تیس سال تک زندہ رہ پاتا ہے مزید اچھی اچھی معلوماتی سٹوری دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ